موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چیپٹر نیمبر ٹو لاسٹ ٹائم ہم لوگ سوڈیوم ایلیمنٹ جو ہے اس کی پرپریشن دیکھ لیتے اور اس کے لئے ہم لوگوں نے ڈاؤن سل کو ڈیٹریل میں ڈسکس کیا تھا اور اس کے اندر جو الیکٹرالیسز ہو رہا ہوتا ہے ہم اس پورے پروسس کو ہم لے دیکھا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو الیکٹرالائٹ تھا الیکٹرالائٹ یہ آپ کے پاس کون سا الیکٹرالائٹ تھا اس میں آپ کے پاس سوڈیوم کلورائیڈ فیوزڈ فارم کے اندر آپ کے پاس ایز الیکٹرالائٹ تھا اور اس کے اندر آپ نے catholic اور انوڈک ریاکشنز میں 味 میں آپ کے پاس سوڈیوم میٹل اور کلورین گیس آپ کے پاس جنیریٹ ہو رہی تھی آج کا جو لیکچر ہے جس سے ہم لوگ اللہوں نے بہت ہی سٹرانگ بیس ہے اور سوڈیم کا کمپاؤنڈ ہے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے پرپیر ہوتا ہے اور اس کے کیا انز این اوٹ ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے تو ہم تھوڑی مزے مزے کی باتیں کر لیتے ہیں اس کو ہم بابنے پڑھیں گے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم بنا کیوں رہے ہیں مطلب سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ میں یا سوڈیم میں ایسا کیا ہے کہ اس کو ہم بھی آپ کو اس لیول پہ سیلز پڑھا رہے ہیں یہ جو سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ ہے میں ابھی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ یو ایس کے اندر صرف ایک سال کے اندر ففٹین ملین ٹنز اتنی پروڈکشن ہوتی ہے ہر سال یو ایس کے اندر سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ کی اور جو آپ کے پاس کلورین گیس ہے کلورین گیس کی بھی آلماسٹ 10 to 15 ملین ٹنز 10 to 15 ملین ٹنز ٹھیک ہے اور ایک ٹن تھاؤزن کیجی کے برابر ہوتے ہیں اور ایک ملین آپ کے پاس ٹین لیک کے برابر ہوتے ہیں تو آپ یہ اندازہ کر لو کہ یہ آپ کے پاس کتنا یہ لوگ منفیکچر کر رہے ہیں اور یہ جو سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ اور یہ آپ کے پاس کلورین گیس ہے نا یہ آپ کی جو ٹوٹل انڈسٹری ہے اس پر جو ٹوپ ٹین پرڈکٹس ہیں نا انڈسٹری کی وہ آپ کے پاس یہ ہیں اور کسی بھی آپ ڈیویلپٹ کنٹری کی بات کرو تو وہ یہ آپ کے پاس بہت زیادہ مانٹ میں منفیکچر کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ دوسرا آپ کے پاس کلورین گیس اب ذرا ہم آتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں مطلب یہ ایڈون ٹنک کہ یو ایس پہلے اتنے پاگل ہوں گے کہ اتنا وہ اربوں میں اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ سب سے پہلے تو ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ سے جو آپ کو سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ ہے اس کے کیا آپ کے پاس یوزز ہوتے ہیں سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ جو ہوتا ہے آپ کے پاس یہ آپ کی پیپر انڈسٹری میں یوزز ہوتا ہے کہاں پہ پیپر انڈسٹری میں پیپر انڈسٹری میں آپ کو آئیڈیا ہوگا پیپر آپ نے ہمیشہ بچپن سے سنا ہوگا کہ کاغذ کس چیز سے بنتا ہے کاغذ کس چیز سے بنتا ہے کاغذ بنتا ہے لکڑی سے یہی سنا ہوگا آپ نے لکڑی سے کاغذ کیسے بن جاتے ہیں کیا اس کو پیستے ہیں لکڑی کو پہلے لکڑی کا پیس لے کے چھوٹا سا اس طرح کا اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو پیسنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر لکڑی بن جاتی ہے کیا ایسے ہی ہوتا ہے نہیں لکڑی جو ہوتی ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ لکڑی کس چیز کی بنی بھی ہوتی ہے چونکہ ہم لوگ بائیولوجسٹ تو نہیں ہیں تو ہم لوگ صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لکڑی کا جو سمپل سٹرکچر ہے وہ کیا ہوتا ہے اور سوریم ہائیروسائیڈ اس میں کیا اپنا رول بلے کرتا ہے یہ ہے آپ کے پاس لکڑی کا سٹرکچر یہ آپ کے پاس ایک وڈ سیل ہے آپ اس کو اگر ایک نینومیٹر کے سکیل پہ دیکھنا شروع کرتے ہیں اور کافی اندر آپ چلے جاتے ہو تو آپ ان چیزوں پہ غور کرو یہ جو آپ کو سٹریٹ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ بیسکلی آپ کے پاس سیلولوز ہے سیلولوز اور یہ آپ کے پاس سیلولوز کے فائبرز ہیں آپ کے جو سیلولوز کے فائبرز ہیں یہ آپس میں باؤنڈ ہیں مطلب جڑے ہوئے ہیں کس چیز سے لگنین سے جو آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے بیالوجیکل کمپاؤنڈ ہے جو ہم لوگ میکرو مولیکیوز چپٹر کے اندر لگنین کو بھی ڈسکس کریں گے دیٹیل میں تو سیلولوز فائبرز جو آپ کے ہیں یہ لگنین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر آپ ایسا کرو کہ اس لکڑی کے اندر آپ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ڈال دو تو ہوتا یہ ہے کہ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ جو ہیں بہت سٹرونگ ریاکشن کرتا ہے اورگینک کمپاؤنڈز کے ساتھ اورگینک کمپاؤنڈز کے ساتھ تو یہ پتہ کیا کرے گا کہ یہ جو آپ کا لگنین ہے یہ لگنین کے بانڈز کو توڑ دے گا اس فائبر کے ساتھ سے اور ہوگا یہ کہ آپ کے فائبرز الگ ہو جائیں گے اور یہ جو فائبرز ہوتے ہیں یہ بعد میں پھر پیپر بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو آپ کی پیپر انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کسی کنٹری کی جو میجر سورس آف انکم ہے اس میں آپ کی پیپر انڈسٹری شامل ہے تو پیپر انڈسٹری کے لیے سب سے میجر رول آپ کا سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ کا پھر آ گیا سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ ایک تو پیپر انڈسٹری میں یوز ہو گئی سیکنڈلی یہ کہاں پہ آپ کی یوز ہوتی ہے یہ آپ کی سوپ مینفیکچرنگ میں یوز ہوتی ہے آپ نے ایک پروسس اپنے میکٹرکلیشن کے اندر بھی دیکھا ہو گئے سپونیفیکیشن کا جس کے اندر آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کوئی فیٹس لیتے تھے ٹھیک ہے فیٹس یا آئلز اپلیتے تھے اور ان کے اندر آپ ویجیٹیبل فیٹ ویجیٹیبل آئلز بغیرہ کے اندر آپ سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ ڈالتے تھے اور آپ کے پاس لانگ چینز میں آپ کے پاس ارگینک کمپاؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھے جو مختلف آپ کے پاس ہوتے تھے فر ایکزمپل سٹیریک ایسیڈ آپ کے پاس ہوتا تھا اور ساتھ میں آپ کا گلیسرول پروڈیوس ہوتا تھا اور یہ جو آپ کے دو پروڈکٹ سائنس میں دیکھو سوپ منفیکچر ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ سوپ کے علاوہ ڈیٹرجنٹ جب آپ یہ جو فیٹس کے علاوہ آپ اور پروڈکٹس استعمال کرتے ہوئے ڈیٹرجنٹس کو بھی اسی طریقے سے منفیکچر کرتے ہو آپ دیکھو یعنی انڈسٹری کے اندر بڑا میجر رول ہے سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ کا اس کے علاوہ جو کلورین گیس ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کلورین کہاں پہ یوز ہوتی ہے سب سے پہلے تو کلورین واتر ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتی ہے واتر ٹریٹمنٹ کے اندر پانی کو ساف ستھا کرنے کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلورینیٹڈ واتر ہم لوگ ہمومن یوز کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈلی کلورین یوز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ایتھین کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے این پور ڈبل بانڈ اور دو ہائیڈروجن یہاں پہ اور دو ہائیڈروجن یہاں پہ اب اگر میں دونوں طرف کو یا کسی ایک طرف کو ایسا کروں یہاں سے ایک ہائیڈروجن ریموو کر کے ایک کلورائیڈ آئین لگا دوں تو یہ جو میرے پاس بنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کے آپ کے پاس جو لمبی لمبی چینز ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں پولی وینائل کلورائیڈ یہاں ہم لوگ گیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب پولیومیٹز وزارہ اکوم دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پولی وینائل کلورائیڈ بڑی کام کی چیز ہے بسیکلی آپ کا ایتھین سے منفیکچر ہوتا ہے پہلے آپ اس کو کلورینیشن کرتے ہو پھر آپ کلورینیشن کرنے کے بعد اس کے پولی وینائل کلورائیڈ پریفر کرتے ہو اور پولی وینائلlasting پھر آپ نے سنا ہوگا پی وی سی کے پائپس ہوتے ہیں پی وی سی کے صرف پائپس ہی نہیں ہوتے جو پی وی سی کے پی وی سی جو مٹیریل ہے یہ تھوڑا سٹرانگ مٹیریل ہوتا ہے اس سے آپ عمومن جو آپ وائرز یوز کرتے ہیں گھروں میں تو وائرز کی جو جو اوپر کوٹنگ ہوتی ہے یہ جو وائرز اور اس کے علاوہ عمومن یہ رین کوٹس وغیرہ کا جو نارمل مٹیریل ہوتا ہے نا رین کوٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے پی وی سی مٹیریل کے بننے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ یوز ہے اس کے بعد اس کے علاوہ آپ کا جو کلورین ہے یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ آپ کے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ اگر سی ایج فور کا کلورین کے ساتھ ریاکشن کر رہا ہو تو یہ سی ایج ثری سی ایل اور ساتھ میں اچ سی ایل اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آگے پھر اگر سی ایج ٹو سی ایل ٹو بناتا ہے پھر یہ سی ایج سی ایل تھری بناتا ہے جو کہ آپ کے پاس کلورو فوم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر آپ اسے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ کو ریوز کرتے ہو یہ بیسیکلی کلورینیشن ہوتی ہے ہائیڈرو کاربن کی سمپل ٹھیک ہے تو اس سے بڑے کام کے آپ کے فورکٹس بنتے ہیں کلورو فوم آپ کے پاس کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ اور یہ انڈسٹری کے اندر بڑی ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہے ہائیڈروجینیشن اور ایک اور بہت میجر یوز کلورین کا آپ کا ایز ای بلیچنگ ایجنٹ ہے کلورین آپ کی بلیچنگ میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کلر ایبزورپ کرتا ہے یہ تو اس وجہ سے بھی یہ بہت ہی کام کے چیز ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا پروسس اگر ہو جائے کوئی ایسا پروسس جو مطلب یہ دونوں کام اکٹھے کر دے کلورین بھی ہماری منفیکچر ہو جائے اور ساتھ میں سوڈیوم ہائیڈروجسائیڈ بھی منفیکچر ہو جائے تو وہ پروسس جو ہے وہ وہ پروسس ہے جو آپ آج پڑھو گے ٹھیک ہے اور اس پروسس کا نام ہے آپ کے پاس ڈائیفرام سیل ٹھیک ہے جس سے لاسٹ ٹیم آپ نے دیکھا تھا کہ لاسٹ ٹیم آپ کے پاس کلورین ایز ای بائی پروڈکٹ نکلی تھی نا ڈائیفرام سیل کے اندر سے ڈائیفرام سیل کے اندر سے بھی کلورین نکلتی ہے اب ڈائیفرام سیل میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے جسرا نومل ہر سیل کے اندر ہوتا ہے ایک الیکٹرولائٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کا الیکٹرولائٹ ڈسکس کرتے ہیں الیکٹرولائٹ ڈائیفرام سیل کے اندر آپ ایسا یوس کرتے ہو کہ اگر تو آپ سیمپل صوڈیوم کلورائٹ یوس کرو گے تو صوڈیوم سیپر grandes ہو جائے گا لیکن سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ تو نہیں بنے گا آپ اس میں چاہتے ہو کہ ساتھ وارٹر بھی یعنی اس میں آپ نے پیور سوڈیوم کلورائیڈ یوز کیا تھا نمک یوز کیا تھا اس میں آپ تھوڑا سلوشن استعمال کرتے ہو سوڈیوم کلورائیڈ کا جو وارٹر کے سلوشن ہوتا ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں برائین تو ہم اس میں یوز کرتے ہیں برائین از ان الیکٹرولائٹ تو اب ٹوٹل آپ کے پاس پھر اس میں کیا ہوتا تھا کہ سوڈیوم کے آئینز ہوتے تھے کلورائیڈ کے آئینز ہوتے تھے ہائیڈرونیم آئینز ہوتے تھے آپ کے پاس اور ساتھ ہائیڈروکسائل آئینز بھی یہاں پہ ایکسٹرہ یہ دو آئینز آ جائیں گے آپ کے پاس پہلی چیز تو آپ کے پاس سمپلی یہ ہو گئے الیکٹرولائٹ دوسری چیز آپ کے پاس کتھوڈ اور انوڈ ہوتے ہیں کتھوڈ اس کیس میں آپ یوز کرتے ہو سٹیل کا سٹیل یا آئرن کتھوڈ تعالی ہے کتھوڈ کے آئینزابیں ڈیکشن اور جوسی اور تسری چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اینوڈ اور اینوڈ آپ اس چیز کے اس PSME یوز کرتے ہو آنڈ آپ یوز کرتے ہو کاربن کا یہ گرفائٹ کو گرفائٹ کا بھی یوز کرتے ہیں اور کچہ kasز میں ٹائٹینیوم کا بھی یوز کرتے ہیں Wijمال پر آپ کے مے منشن انجزہیں الطبج آکسی ڈی toda آنڈ جو لاسٹ پروسسس تھا نا وہ تو سمجھنا بڑا سیمپل تھا کہ اس کے اندر آپ کے پاس تھا ہی صرف سوڈیوم اور کلورین تو سوڈیوم کہاں جائے گا کیتھوڈ پہ چلا جائے گا کلورین کہاں جائے گا انوڈ پہ چلا جائے گا کلورین کلورائی اس میں چینج ہو جائے گا کلورین گیس میں اور سوڈیوم آئینز جو ہیں وہ ڈپوزٹ ہو جائیں گے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ بن گئے مسئلہ کیا بن ہے کہ اب کیتھوڈ پہ بھی آپ کے پاس دو چیزیں آگئی ہیں ایک سوڈیوم آئینز اور دوسرا آپ کے پاس وارٹر اور اسی طریقے سے انوڈ پہ آپ کے پاس دو چیزیں آگئی ہیں ایک کلورائیڈ آئینز اور ساتھ میں آپ کے پاس ہیڈروکسل آئینز اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے کون سا پہلے ریڈیوس ہوگا اور کون سا پہلے آکسیڈائز ہوگا اور یہ چیز ہم کیسے چیک کرتے ہیں ییس بلکل یہ ہم لوگ ای 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 سی ڈی سے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو آپ یہ سوچ رہو گے ہو کہ اس کا تو ویسے رٹہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ سوڈیوم ادھر چلا جائے گا ادھر ہیڈروکسل ادھر چلا جائے گا جو بھی ہوگا لیکن آپ اس کو اگر کنسپچولی سمجھو گے نا کہ اس میں کون سا پروسس ہو رہا ہے کون کہاں پہ جائے گا تو آپ کو زیادہ بہتر یاد رہے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس ہم نے کمپیریزن کرنا ہے سوڈیوم کا اور ساتھ میں وارٹر کا اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سا جلدی ریڈیوس ہوگا ریڈکشن پوٹنشل ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرو کیمیکل سیریز کے اندر آپ جتنا اوپر ہوتے ہو اتنا آپ کا ریڈیوسنگ پوٹنشل زیادہ ہوتا ہے یعنی جلدی ریڈکشن ہو جاتی ہے اب ہمیں سمپلی یہ دیکھنا ہے کہ سوڈیوم اوپر ہے یا وارٹر اوپر ہے سوڈیوم تو دیکھو کہ بہت ہی نیچے ہے اس کا مطلب ہے کہ سوڈیوم بہت جلدی آکسیڈائز ہو جائے گا لیکن ریڈیوس نہیں ہوگا ہم تو ریڈیوسنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وارٹر آپ دھونڈو کہاں پہ یہ ہے آپ کے پاس وارٹر تو وارٹر آپ کے پاس بیسیکلی چلا جائے گا کہاں پہ کیتھوڈ کے پاس وہاں سے الیکٹرانز ایکسپٹ کرے گا اور ہائیڈوجن گیس میں چینج ہو جائے گا تو یہ تو بات بڑی کلیر ہو گئی یہاں سے کہ جب آپ کے اگر دو چیزیں ہونا سولوشن کے اندر ایک سوڈیوم آئنز ہو اور دوسرا وارٹر ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا وارٹر چلا جاتا ہے کیتھوڈ کے اوپر وہ کیتھوڈ پہ کیا ہوتی ہے ریڈکشن یعنی ایڈیشن آف الیکٹرانز تو ایڈیشن آف الیکٹرانز کے بعد یہ ہائیڈروکسی لائنز میں چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس ہائیڈوجن گیس ریلیز ہوتی ہے یہ تو بڑی کلیر ہو گئی یہ بات اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں انوڈ کے اوپر انوڈ میں اگین ایک مسئلہ بن گیا آپ کے پاس کلورائیڈ آئنز بھی ہیں اور ہائیڈروکسی لائنز بھی ہیں اب ہم اس سیریز کے اندر دیکھتے ہیں کہ کلورائیڈ آپ کا نیچے ہے یا آپ کا ہائیڈرو سائیڈ نیچے ہے بکوز جو چیز نیچے ہوتی ہے وہ آپ کی کیا ہوتی ہے وہ آپ کے جلدی آکسیڈائز ہوتی ہے کلورین ڈھونٹے ہیں کہاں پہ ہے کلورین 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 تو بہت اوپر ہے کلورین تو بہت اوپر ہے اور ہم ڈھونٹے ہیں ہائیڈرو سائیڈ ہائیڈرو سائیڈ تو یہاں پہ ہے تو جو چیز جتنی نیچے ہوتی ہے وہ اتنی جلدی اوکسیڈائز ہو جاتی ہے نیچے کی طرف آپ کی چیزیں اوکسیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے اور اوپر کی طرف آپ کے پاس ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کون سی چیز جائے گی پہلے اوکسیڈیشن کے لیے آپ کے پاس ہائیڈروکسل گروپس جانے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں اوپر واپس یہ تو کام خراب ہو گیا وہاں پہ بھی وارٹر چلا گیا اور یہاں پہ بھی اگر آپ کے پاس ہائیڈروکسل آئنس چلے جائیں گے اور ہائیڈروکسل آئنس جا کے اوکسیڈیشن پڑیوز کر دیں گے تو آپ کا مقصد تو خراب جو مقصد تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا نا بیسکلی ہوتا یہ ہے یہاں پہ ایک نیا کنسپٹ آ جاتا ہے اوور وولٹیج کا ٹھیک ہے اوور وولٹیج آم ویسے تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ایک کنسپٹ ہے اوور وولٹیج کا ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو سٹینڈرڈ الیکٹرو کیمیکل سیریز آپ پڑھتے آ رہے ہو نا ابھی تک کیا اس میں اوپر سے آپ وولٹیج اپلائے کر رہے ہوتے تھے نو یہ تو زیرو وولٹیج کے اوپر ہوتا ہے زیرو وولٹس کے اوپر آپ تو اس میں یہ کرتے تھے کہ ایک کتھوڑ ڈالتے تھے ایک انوٹ ڈالتے تھے ایک سلوشن ہوتا تھا آپ کے پاس ایک آپ کے پاس پلیٹنم کا کتھوڑ ہوتا تھا اور دوسری چیز کو آپ کمپیر کر رہے ہوتے تھے اوپر آپ نے یہاں پہ وولٹ میٹر لگایا ہوتا تھا جو وولٹیج چیک کرتا تھا اور یہ آپ کے پاس وولٹیج آ رہی ہوتی تھی اب یہ تو وولٹیج آ رہی ہے آپ نے اس کے اندر پاور سورس تو یوز ہی نہیں کیا یعنی آپ نے وولٹیج اپلائے تھوڑی ہی کی ہے یہ تو وولٹیج جو ہے یہ تو جنریٹ ہوگی ایز ای ریزلٹ آف الیکٹرولیسز یا کیمیکل ریاکٹ آپ کہہ دو کہ کیمیکل انرجی جو ہے یہ بیسیکلی چینج ہو رہی ہے الیکٹرکل انرجی کے اندر لیکن اب بھی جو آپ الیکٹرولیسز پڑھ رہے ہو اس میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ یہ کرتے ہو کہ اس میں آپ خود انرجی سپلائے کرتے ہو آپ یہاں پہ وولٹ میٹر نہیں لگاتے بلکہ یہاں پہ آپ سل لگا دیتے ہو بیٹری لگا دیتے ہو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان دہ پریزنس آف وولٹیج آپ کے جو سیلز کے پوٹینشلز ہیں یہ ویری کر جاتے ہیں اور یہ جو سیلز کے پوٹینشلز ہیں اگر آپ کیونکہ یہ آپ کا چوٹلی آؤٹ آف کورس ہے تو اس میں زیادہ میں دیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ جو اس سیل کے زیادہ وولٹیج اپلائے کرنے کی وجہ سے آپ کا جو وولٹیج کا ڈیفرنس آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایک dust دو آپ کی جو یو وولٹیج کی倍وٹی ہے تا آپ کے ہائیرو سائٹ کی اتنی زیادہ اوور وولٹیج ہے کہ وہ ادھر جائے گئی نہیں يا wennade کلورید آئینز جو ہیں یہ آپ کے Clauditesн کیسے عوضیز ہوگا oxidation کسے کہتے ہیں Oxidation کہتے ہیں Removal of electrons تو کلورین آئین کے اندر سے اگر ایک الیکٹرون آپ نکال دو تو اس نے پہلے سے ایک الیکٹرون ایکٹر لیا وہ ہوتا ہے نا تو یہ سمپلی کلورین کا ایٹم بن جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک الیکٹرون ریلیز ہو جائے گا اور اگر آپ دو کلورائیڈ کی بات کرو تو یہ سی لٹو گیس کی فارم میں نکلے گا اور یہ دو الیکٹرونز یہاں پہ نکل جائیں گے اور یہ دو الیکٹرونز جو ہیں پھر بعد میں یہی والے دو الیکٹرونز جا کے وارٹر کے ساتھ مل کے کتھوڈک رییکشن کریں گے اور وہاں پہ آپ کی ریڈکشن ہو رہی ہے کتھوڈ کے اوپر تو یہ جناب آپ کا ٹوٹل سارا کچھ ہو رہا ہے اب اس کے اندر کچھ ہمارے پاس ایشوز آ جاتے ہیں اب ہم دسکس کرتے ہیں ایشوز آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا ایشو تو آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہائیڈو سائیڈ آئین یہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کے اینوڈ کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری مرضی کیا ہوتی ہے کہ اینوڈ پہ یہ نہ جائیں بکوز اینوڈ پہ ہم کلورائیڈ آئینز کو کلورین گیاز میں چینج کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں اب کلورائیڈ آئینز کو ہم سیپریٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی اس کی وجہ ہے بکوز اگر کلورائیڈ آئینز سولوشن کے اندر ہوں گے تو وہ بیسیکلی پھر سے سوڈیوم کے ساتھ مل کے سوڈیوم کلورائیڈ بنا دیں گے جبکہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم سوڈیوم ہائیڈروسائیڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ کلورائیڈ آئینز کو ختم کرنا پڑے گا اور ہائیڈروسائیڈ کو وہی پہ رہنے دینا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم ایک درمیان میں نا ایک سیکشن بنا دیتے ہیں رکاوٹ ٹھیک ہے آپ نے اکثر سنو گا ممبرین ممبرین کیسے کہتے ہیں ممبرین ایک باریک سی جھلی کو کہتے ہیں جھلی میرے خیال میں اس کو جھلی ہی کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں آپ کی جو ممبرین ہوتی ہیں نا یہ باریک سی ایک لیئر ہوتی ہے کورنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی جیسے سل ممبرین ہوتی ہے آپ کی کان کی بھی ایک ممبرین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ساری ممبرین ہوتی ہیں باریک سی ایک لیئر ہوتی ہے تو بیسیکلی نا ہم ان ہائیڈروکسائیڈز کو اور کلورائیڈ آئینز کو سپریٹ رکھنے کے لیے یا ہم آپ یہ کہلو کہ سوڈیم آئینز کو اور کلورائیڈ آئینز کو سپریٹ رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ درمیان میں نا ایک جھلی سی لگا دیتے ہیں باریکسی یہاں آپ ایک درمیان میں نا ایک میمبرین لگا دیتے ہیں اور یہ میمبرین ہم کس چیز کی لگاتے ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں اسپسٹس اس کے لیے یوز کرتے ہیں اسپسٹس یہ اسپسٹس جو ہے نا یہ کیوں گندی ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ آپ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے یہ سب سے سمپل اسپسٹس ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا آپ انٹرسٹڈ ہوگے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اسپسٹس کیا ہوتا ہے اسپسٹس پھر بھی میں آپ کو چلے ایک لائن میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس سلیکیٹس ہوتے ہیں سلیک کون کے آپ کہلو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ فائبرز کی فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں لمبی لمبی نا تہاروں کی فارم میں فائبرز جو ہوتے ہیں جس طرح دھاگوں کی فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اسپسٹس کی ایک لیئر لگا دیتے ہو تاکہ آپ کا کیا ہو کہ الیکٹرونز تو پاس کرتے رہیں درمیان سے ٹھیک ہے اور آئینز بھی آپ کے پاس کرتے رہیں یعنی سوڈیم آئینز بھی درمیان سے موف کر جائیں لیکن آپ کے جو بڑے آئینز ہیں نا ہائیڈرو سائٹ کے آئینز ہیں اور اس طرح یہ پاس نہ کریں ٹھیک ہے تو اس پرپس کے لیے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اسپسٹس یوز کرتے ہو تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں چونکہ ہم پورا پروسس کی اسکیمیٹکس دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس ہے پروسس یہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے اصل میں یہ آپ کا اگین ایک اسکیمیٹک ہے دیکھو آپ کے پاس یہاں پہ سٹیل کا کیتھوڈ ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ کاربن کا انوڈ ہے کاربن اور ٹائٹینیم ٹھیک ہے اور کلورائی ڈائنز جو ہیں وہ یہاں پہ جائیں گے اور ساتھ میں کلورین جنریٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کلورین یہاں سے سیپریٹ آؤٹ ہو جائے گی اس کمپارٹمنٹ سے باہر نکل جائے گی درمیان میں آپ نے دیکھو اس کا ایک میمبرین لگائی ہوئی ہے اور میمبرین کو اردو میں سوری انگلیش کے اندر ہم ڈائیفرام بھی کہتے ہیں ہاں مزے کی بات ابھی تک آپ لوگوں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں اس کو ڈائیفرام کیوں کہتے ہیں اس کو ڈائیفرام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے درمیان میں ایک میمبرین لگائی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک جالی کی طرح ایک جالی بلکہ ایک بہتر لفظ ہے اس کے لیے جس طرح جالی ہوتی ہے نا یہ اس طرح کی ایک میمبرین ہوتی ہے درمیان میں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پورس جس کے اندر سراخ ہیں ڈائیفرام ہوتا ہے یہ اسپسٹس کا ہوتا ہے پہلے پہلے ہی اسپسٹس کا یوز ہوتا تھا اور آج کل ہم اس کو پولیمرز کا یوز کرتے ہیں پولیمرز سے بناتے ہیں جو پولیمرز سے بنتا ہے نا اس سل کو پھر ہم نام دیتے ہیں میمبرین سل یعنی بیسیکلی اس میں میمبرین یوز ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو میمبرین سل کرتے ہیں سب سے پہلے پہلے ہی جو آپ کا سل آیا تھا نا اس سل کا نام تھا آپ کے پاس نیلسن ڈائیفرام سل اور آج کل ہم اس کو ممبرین سل نام دیتے ہیں تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا جب میں پڑھتا تھا تو مجھے تو یہ ہی نہیں سمجھاتا تھا کہ یہ ڈائیفرام سل کیا علیک چیز ہے اور نیلسن سل کیا علیک چیز ہے نہیں نہیں یہ پروسس ایک ہی ہے یہ مطلب ممبرین کے ڈیفرنس کی وجہ سے اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جناب ریاکشنز ہوگا یہ آپ کے پاس سکیمیٹک ہوگیا ایک اور چیز بھی ہم لوگ اب ڈسکس کر لیتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے جو کلورین گیس بڈیوز ہوتی ہیں چونکہ ہم نے کہا کہ ہمیں کلورین گیس کو اور ہائیڈروکسل کو بھی سپریٹ رکھنا پڑتا یہ ممبرین کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں کو بھی الگ رکھے اگر یہ الگ نہیں رکھے گی تو پتہ ہے کیا ہوگا یہ دونوں آپس میں ریاکٹ کر جائیں گے اور آپ کے پاس ہائپو کلورائٹ آئینز بن جائیں گے ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو ہائپو کلورائٹ آئینز ٹھیک ہے تو ہائپو کلورائٹ آئینز آپ کے پاس ایک تو بن جاتے ہیں اور اگر آپ یہ کرو کہ اس میں آپ واتر ایڈ کر دو آپ اس میں کلورین گیس آپ کے واتر کے اندر آپ ایڈ کر دو تو بیسکلی آپ کے پاس ہائپو کلورس آئسیڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ تو یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس ہائپو کلورس آئسیڈ اور ہائیڈروکلورک آئسیڈ کچھ کمبینیشن ڈائپ چیز بنجھے تو اس سے بھی آپ بچ جاتے ہو اگر آپ میمبرین ڈیوز کرو تو باقی اس میں ساری چیزیں کلیر ہیں اس پروسس کی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جب یہ فائنل آپ کا پروڈکٹ بنتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد فائنل آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی جو سوڈیوم ہائیڈرو سائیڈ ہیں وہ صرف آپ کے پاس 11% ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھو کہ ہر جگہ آپ کا وارٹ بھی پروڈیوس ہوتا جا رہا ہے تو آپ کا باقی سارا وارٹ ہوتا ہے 11% آپ کے پاس سوڈیوم ہائیڈرو سائیڈ 16% آپ کے پاس سوڈیوم کلورائیڈ اور باقی آپ کے پاس کتنے بچ جاتے ہیں almost 74% یا 73% آپ کے پاس جو بچ جاتا ہے نا باقی وہ آپ کے پاس وارٹ ہوتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ وارٹ کو کر دیتے ہو بوائل تو بوائل کرو گے وارٹ ویپریٹ ہو جائے گا اور جو پیچھے بچے گا آپ کے پاس سوڈیوم کلورائیڈ بھی سیپریٹ آٹ ہونے لگ جائے گا اس طریقے سے بوائلنگ سے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ 50% سوڈیوم ہائیڈرو سائیڈ اور almost آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ اس میں سوڈیوم کلورائیڈ کی آپ کے پاس بچ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہوں آپ کے پاس جو ہم منفیکچر کرنا چاہ رہے تھے کاوسٹک سوڈا وہ منفیکچر ہو گیا کاوسٹک سوڈا میں نے کیوں بولا اس کو خطرناک جلا دینے والی جو آپ کی چیز کو تباہ اور پرباد کرتے نشتوں نابوت کرتے کاوسٹک ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ جو آپ کا سوڈیوم ہائیڈرو سائیڈ ہوتا ہے یہ آپ کا کاوسٹک سوڈا ہوتا ہے کیونکہ آپ کبھی یہ ٹرائے کر کے دیکھنا گھر میں اگر آپ کو کہیں سوڈیوم ہائیڈرو سائیڈ ملے آپ اپنا ہاتھ لو ہاتھ آپ کا کیسا ہوتا ہے ایسا یہ انگلیاں میں نے چھوٹی بڑی بنا دی ہیں ہاتھ کے اوپر آپ تھوڑا سا سوڈیوم ہائیڈرو سائیڈ کا سلوشن ڈال دو تھوڑا سا کچھ کترے آپ یہاں پر ہائیڈرو سائیڈ کے ڈال دو تھوڑی دے بات پتے کیا ہوگا آپ کے ہاتھ کے اندر ایک سراخ ہوا ہوگا اور سوڈیوم ہائیڈرو سائیڈ نیچے سے باہر نکل جائے گا تو آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنا کاوسٹک ہے تو آپ ہرگز یہ ریکشن نہ کرنا اپنے ہاتھ کے اوپر اس کو نہیں رکھنا یہ بہت ہی خطرناک ہے اس پوائنٹ آف یوز ٹھیک ہے تو آپ نورملی جب بھی کاوسٹک سوڈا کو یوز کرتے ہو تو آپ بہت احتیاط سے اس کو یوز کرتے ہوگا آپ کے برنز کاؤز کرتا ہے ٹھیک ہے برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر باڈی کے ساتھ ان کنٹیکٹ آئے ٹھیک ہے سوڈیوم ہائیڈرو سائیڈ سوڈیوم ہائیڈرو سائیڈ اس کی ایک اور چیز بھی چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھنے میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ٹیوب ہوتی ہے اس طرح کی اوول سی یہ کیپسول نمہ اس کی شکل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں اپنے وہ ڈالا وہ ہوتا ہے جو اپنے میں نے کہا تھا گرفائیڈ کا انوڈ کاربن کا اور اس کے اندر آپ نے سوڈیوم کلورائیڈ اور وارٹر کا سلوشن ڈالا وہ ہوتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ اور وارٹر کا سلوشن اس کے اندر ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نا ادھر اس چگہ پہ بریک سی ایک لائننگ ہوتی ہے یوں کر کے یہ جو پرپل سی میں بنا رہا ہوں نا اندر یہ ایک لائننگ ہوتی ہے یہ پورے کے اوپر ایک لیئر لگی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لیئر ہوتی ہے یہ آپ کی کیتھوڑ ہوتا ہے بسیکلی اور یہ جو کیتھوڑ آپ کا سرف کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کا کیتھوڑ نہیں ہوتا یہ آپ کا اسپسٹس v ہوتا ہے اسپسٹس ہوتا ہے جس کے ہم بات کر رہے تھے یہ آپ کے specializedниковے SARS بetuہ کر رہا ہوتا ہے یہ کیتھوڑ مہلہ، یہ اور جو neuڑ میں اندر guerra gardens ہو اکر گا ہے اور جب آپ کا صوڈیم ہائیڈروسائٹ بنتا ہے تو وہ ادھر کیتھوڑ کے اوپر بنتا ہے کیتھوڑ کے اوپر آپ کا صوڈیم اور ہائیڈروکسائٹ کے آئین آپس میں مل رہے ہوتا ہے تو یہ واتر اور صوڈیم ہائیڈروکسائٹ یہ نا ڈراب ڈراب کے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے کیا آپ کی اسپسٹس جو ہوتی ہے وہ آپ کی باریک باریک لائن پرفوریٹڈ ہوتا ہے تو آپ کے نیچے ایک کنٹینر ہوتا ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس جو کلورین گیس بنتی ہے وہ آپ یہاں سے سیبریٹ آؤٹ کر لیتے ہو تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی ایکچول سیل کی شیپ ہوتی ہے سیل کی جو شیپ ہوتی ہے یا اس کو بنانے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ویری کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے سے بناو آپ اگر یہی جو ایکشن گھر پر کرنا چاہ رہے ہو تو آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک کیپسول بناوگے اور آپ اس کے اندر یوں میں ایک نوٹ ڈال ہوگے اور کتھوڑ ڈال ہوگے آپ کو جیسے ایزی لگتا ہے آپ کرو لیکن ایک چیز کا سیال رکھنا ہے کہ یہ جو کلورین گیس بن رہی ہے یہ بہت ٹاکسک ہوتی ہے تو اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اور آپ نے بس اور کسی چیز کا اس میں نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ اس شپٹر کے چونکے ہم لوگ انٹ پہ آ چکے ہیں ہم لوگ امپورٹنس اگن ڈسکس کریں گے الکلی میٹلز کی اور ان کے کمپاؤنس کی جس کے اندر ہم لوگ ایک تو جبسم کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے دوسرے ہم لائم کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگ کچھ دیکھیں گے ان کے اس بلوک ایلیمٹس پر ایکزمپل آپ پوٹیشیم کو لیتھیم کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے دیکھو کہ لیتھیم آئین بیٹریز ہوتی ہیں لیپ ٹاپس کی تو یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اس کے لیے لیپ ٹیم اور ہم دیکھیں گے کہ جبسم جو ہے یہ کہاں پہ اور کیسے یوز ہوتا ہے پھر آپ نے پلاسٹ آف پیریس پڑھا وہ ہوگا ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے